السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ الہباد کے اندر الہباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے ڈی ایم کو جب خط لکھا کہ فجر کے آزان سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور فجر کی آزان پر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے اس سے نین میں ڈشٹرب ہوتا ہے نین خراب ہوتی ہے نین میں خلل پیدا ہوتا ہے اس لیے لاؤڈ سپیکر سے جو ہے وہ فجر کے آزان پر پابندی لگائی جائے ڈی ایم نے اس کی عرضی کو قبول کیا اور الہباد کے کئی زلوں کے اندر جو ہے وہ آزان پر پابندی لگا دی گئی ہے اور کئی سٹیز کے اندر کئی شہروں کے اندر جو ہے وہ فجر کی آزان لاؤڈ سپیکر پر دینے سے منع کر دیا گیا ہے یعنی پابندی لگا دی گئی ہے آج حال یہ وہ چکا ہے کہ آزان پر جو ہے وہ پابندیاں دھیرے دھیرے لگائی جا رہی ہیں آزان پر پابندی لگائی گئی کئی لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے جو ہے اس کا دفاع کیا کسی نے اور کسی نے جو ہے اس کی مخالفت کی ہے واتس اپ پر میں ایک پوشٹ پڑ رہا تھا جب آزان پر پابندی لگائی گئی تو کسی نے واتس اپ کے اوپر ایک پوشٹ ڈالا ہے میں اس پوشٹ کی مضمت کرنے کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پوشٹ ڈالی گئی اور پوشٹ پر یہ لکھا گیا کہ اپنے اپنے مسجدوں کے اندر معزن جو ہیں وہ اچھے رکھے جائیں لوگ جو ہیں وہ آزان کی آواز سے متاثر ہوتے ہیں اگر آواز اچھی ہو تو آواز اچھی ہونی کی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ آزان سے متاثر ہوتے ہیں لیکن دیکھئے یہ بات صحیح ہے اور حقیقت ہے کہ لوگ آزان کی آواز سے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں آزان کی آواز سن کر کے لوگ اچھی آواز ہو تو لوگ مطمئن ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ جو آزان پر پابندی لگائی گئی ہے کیا وہ آواز کی بنیاد پر لگائی گئی ہے یا شور و گل کی بنیاد پر لگائی گئی ہے تو ایک بات یاد رکھیں آزان پر پابندی نہ آواز کی بنیاد پر لگائی گئی ہے نہ شور و گل کی بنیاد پر لگائی گئی ہے بلکہ شاعرِ اسلام شعارِ اسلام کو مٹانے کے لیے صرف یہ پابندی لگائی گئی ہے اور آپ لوگ یاد دکھئے میری اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ ابھی تو صرف فجر کی آزان پر پابندی لگی ہے لیکن دھیرے دھیرے پورے آزانوں پر جو ہے لوگ پابندیاں لگانا جو ہے وہ شروع کر دیں گے نشن ان لوگوں کو یہی ہے کہ اسلام کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اسلام کی جتنی نشانی ہیں اسلام کے جتنی شعار ہیں جو ان کو ختم کر دیا جائے ایک بات یاد رکھیں تمام دنیا کے تمام مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ مسجد کے اندر معزن بدلنے سے آزان پر پابندی ہٹے گی نہیں کتنی بھی کوشش کر لے پورے ہندوستان کے ہر مسجد میں اچھا معزن رکھ لے کعبے میں آزان دینے والا معزن بھی رکھ لے لیکن اس سے آزان پر پابندیاں ہٹیں گی نہیں آزان پر پابندیاں ہٹیں گی کیسے طریقہ میں بتاتا ہوں جس پر ہر مسلمان عمل کر سکتا ہے اگر عمل کر لے تو یقینا جو آزان پر پابندیاں ہیں وہ ہٹ جائیں گے وہ عمل ہمیں کیا کرنا ہے کچھ سال پہلے یہ افواہ اڑی تھی اور یہ ارضی سرکار اور سپرنگ کورٹ کے اندر دی گئی تھی کہ پوری دنیا کے اندر نائنٹی فائی پرسنٹ مسلمان جو ہیں وہ فجر کی نماز نہیں پڑتے ہیں تو جب نائنٹی فائی پرسنٹ مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑتے ہیں تو پھر فجر کی ازان دوہیں وہ لاؤڈ سپیکر پر دینے کی ضرورت نہیں ہے اس سے لوگوں کے نیند کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے تو اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر نائنٹی فائی پرسنٹ مسلمان جو ہیں وہ فجر کی نماز کے لئے نہیں اٹھتے ہیں تو اگر آج ہم سے آج سے ہم یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم تمامی لوگ اٹھ کر کے جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب فجر کی نماز کے اندر کسرت دیکھیں گے نا تو پھر یہ پابندیاں جو ہے وہ ہٹ جائیں گے آج پابندیاں لگانے کی وجہ یہی ہے کہ اس مسلمان جو ہے وہ مسجد سے دور ہو گیا ہے مسلمان جو ہے وہ عبادتوں سے دور ہو گیا ہے مسلمان جو ہے وہ مساجدوں سے دوری اختیار کرنے لگا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اگر مسلمان نمازی ہوتا اگر مسلمان اللہ کے حکم کے فرما برداری کرتا اور حیالہ صلاح کی صدائیں سننے کے بعد وہ مسجد کا روح کرتا تو آج کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ انسان ازان کے اوپر پابندی لگا سکے لیکن جب کوئی نماز پڑھنے کے لئے جاتا نہیں فجر میں وہی حالات ہوتی ہے چار سے پانچ لوگ جو بوڑھے زیفر عمر ہوتے ہیں جن کے ایک پاؤں قبر کے اندر لٹکے ہوتے ہیں اور ایک پاؤں دنیا میں رہتے ہیں ایسے لوگ صرف جو ہے وہ فجر کی نماز میں دکھائی دیتے ہیں نوجوان اپنے بستروں میں مست رہتا ہے اپنی آیاشیوں میں مست رہتا ہے اپنی جو ہے وہ پرسکون زندگی میں مست رہتا ہے مسجدوں کا روح کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے تو جب ہم مسجدوں کا روح کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو یقینا یہ پابندیاں ہم پر ضرور لگائی جائیں گے اور یاد رکھیں اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناکھون نہیں لیے اور اب بھی اپنے ہوش کو ہم نے نہیں سمعالا تو آنے والے وقت میں بھی صرف ازان پر پابندیاں لگیں یہ فجر کی ازان پر آنے والے وقت میں تمام ازانوں پر پابندیاں لگیں گے کہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر ازان نہ دی جائے اس لیے کہ مسلمان جو ہیں وہ نماز پڑھنے والے کم ہیں نماز زیادہ مسلمان پڑھتے نہیں ہیں تو پھر لاؤڈ سپیکر پر ازان کیوں دی جائے یہ بھی پابندیاں لگ جائیں گے اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ ایک ایک کر کے وہ نمازوں پر بھی پان بن دیا جو ہے وہ لگانا شروع کر دیں گے آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجد اسپین کے اندر تھی دنیا کی سب سے بڑی مسجد اسپین کے اندر تھی سب سے بڑی مسجد دنیا کی بنی تھی سو من تیل سرسوں کا ایک رات کے اندر ختم ہوتا تھا اتنی بڑی مسجد تھی لیکن مسلمان مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا حالات یہ ہیں کہ آج پوری مسجد کے اندر شراب کھانا کھلا ہوا ہے لوگ گھڑلے سے اس مسجد کے اندر آج بھی شراب پیتے ہیں پوری مسجد کے اندر دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی سب سے خوبصورت مسجد تھی سب سے بڑی مسجد تھی اس مسجد میں ایک بائی ایک فٹ کی جگہ نہیں ہے جہاں پر انسان کھڑا ہو کر کہ اللہ اکبر کی صدا لگا سکے یہ ہماری ناکامیوں کی بنیاد پر ہی پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخون نہیں دیئے تو یقیناً دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہماری ساری آزانوں پر پابندیاں لگائی جائیں گی ساری نمازوں پر پابندیاں لگائی جائیں گی دنیا کے تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی کرے اور پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرے اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے ہم نمازوں کے لئے مسجدوں کو بھریں گے تو یقیناً دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے مساجد کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ بھی سکے ہمارے مساجد کی طرف وہ آنکھ بھی اٹھائے لیکن ہم مسجد میں نہیں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آنے والا وقت آئے گا کہ دھیرے دھیرے ازانوں پر پابندیاں لگائیں جائیں گی پھر نمازوں پر پابندیاں لگائیں جائیں گی اور اس طریقے سے انسان جو ہے وہ خل کر کے اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گا تو یقیناً ہوش کے ناخون لیں خدارہ نمازوں کی پابندی کریں اور وقت ملے مسجدوں کے اندر گزاریں خاص کر فجر کی نمازوں کی پابندی کریں تو انشاءاللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی اتا فرمائے گا ہمیں عروج اتا فرمائے گا ہمیں اقتدار اتا فرمائے گا تمام مسلمانوں سے گزاری شیخ کی نمازوں کی پابندی ضرور کریں اللہ تعالی جو میں نے بیان کیا اس پر سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں دنیا کے تمام مسلمانوں کو